لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد انہوں کو بیان فرمایا ہے اور آج کے درس کے حوالے سے میں نے جن آیات بینات کا انتخاب کیا ہے وہ آٹھوں بارہ ہے سورہ انعام ہے اور اس کی آیت نمبر ایک سو اکاون سے لے کر ایک سو چوون تک ان آیات بینات کا انشاءاللہ وطالہ آپ کے ذرات کے سامنے درس ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے قرآن پڑھنا سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن حکیم کی ایک آیت کا صحیح مطلب سمجھ لینا یہ ساری رات کی نفلی عبادت سے زیادہ شان ہے تو قرآن حکیم کو پڑھنا بھی بڑی شان ہے لیکن اس کو سمجھنا یہ تو ایک آیت کا سمجھنا ساری رات کی نفلی عبادت سے زیادہ درجہ رکھتا ہے تو آپ اندازہ کر لیں قرآن سمجھنے کی کتنی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اچھا اس کا تھوڑا سا بیک گرونڈ مکہ کے مشرقین کی یہ عادت تھی کہ وہ کئی چیزوں کو حرام کہہ کر چھوڑ دیتے تھے یہ بھی حرام وہ بھی حرام وہ بھی حرام وہ بھی حرام جب ان سے دلیل مانگی جاتی کہ تم نے ان چیزوں کو حرام کہا ہے اللہ نے حرام کیا ہے تو دلیل دو اللہ کے کسی نبی نے حرام کیا ہے تو بھی دلیل پیش کرو بقائدہ قرآن حکیم میں اللہ نے حضور کی زبان سے یہ کہلوایا حبیب آپ ان سے کہہ دیں تم جو کہتے ہو یہ چیزیں حرام ہیں تو دلیل پیش کرو نا کہاں پر اللہ نے حرام کیا ہے اللہ نے حرام نہیں کیا اللہ کے رسول نے حرام نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو کسی چیز کو خود سے حرام کرنے والے یہ یاد رکھیں کوئی بھی چیز حرام تب بنتی ہے جب اللہ حرام کرے یا اللہ کا رسول حرام کرے اللہ کے نبی رسول حرام نہ کریں اللہ حرام نہ کرے تو وہ چیز کسی اور کے حرام کرنے سے حرام نہیں بنتی اسی سنت اللہ پر ہم کھڑے ہیں کئی لوگ کئی چیزوں کو ایسے انہی وہا حرام 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 کہہ دیتے ہیں جب ہم پوچھیں کہاں اللہ نے حرام کیا بتاؤ کہاں رسول اللہ نے حرام کیا بتاؤ تو پھر چپو جاتے ہیں کسی دلیل نہیں ہوتی اور یہ ہمارا یوں مطالبہ کرنا بالکل قرآن کے مطابق ہے جب لوگوں نے زد کی نا حرام حرام تو اللہ نے آیتیں اتاریں ان میں سے ایک آیت یہ ہے کل حلم شہداءکم اللذین یشہدون ان اللہ حرم حذا حبیب آپ ان سے فرمائیں ذرا گواہ تو پیش کرو کہاں اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے اور ایک جگہ فرمایا کل لا عجد فی ما اوحیا الیہ محرم على طاعمی يتعمه اللہ ان یکون میتہ تم کہتے ہو یہ حرام وہ حرام حبیب آپ کہہ دیں مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وحی کے اندر اللہ نے مجھے حرام چیزوں کی پوری لسٹ عطا فرما دی ہے جن کو تم حرام کہتے ہو ان چیزوں کا نام اس حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر موجود نہیں ہے لہذا تمہارے کہنے سے وہ چیزیں حرام نہیں بنے گی حرام اگر ہوتی تو حرام چیزوں کی جو اللہ نے مجھے لسٹ عطا کی ہے اس کے اندر ان کا نام بھی ہوتا تو پتہ چلا حرام وہ جس کا نام لسٹ میں آ گیا جس کا نام لسٹ میں نہیں آیا وہ چیز حرام نہیں اگر کوئی ملاد حرام کہے تو دکھائے لسٹ اس میں ملاد لکھا ہو حرام ہے کوئی عرص کوئی گیارمی شریف کو کوئی سال سواب کو اگر حرام کہتا ہے تو اس کو اس لسٹ میں نام دکھانا ہوگا کہ یہ لسٹ ہے اور یہ لکھا ہوئے صاف یہ دیکھو حرام لکھا ہوئے اسی طرح اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو فرض کہتا ہے تو اس کو بھی لسٹ میں نام دکھانا ہوگا لہذا مسئل کے اعتدال یہی ہے کہ یہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو نہ فرض ہیں نہ حرام ہیں بلکہ اللہ نے بندوں کی مرضی پر چھوڑے کریں گے تو سواب مل جائے گا نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں بلیے نہیں اچھا خیر تو لوگوں نے ضد کی نا یہ بھی حرام وہ بھی حرام دلیل پاس نہیں تو اللہ نے یہ رکو بھی اتارا ارشاد فرمایا کل حبیب پیارے آپ فرما دیں تعالو آجو اتلو ما حرما ربکم علیکم میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے تمہارے پاس تو دلیل ہم کی شہر نہیں میں تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں تم پر اللہ نے تمہارے رب نے کیا چیز ہے جو حرام کی ہے تو حرام چیزیں شروع ہونے لگی ہیں اللہ نے نو چیزیں گنوائی ہیں انشاءاللہ آج ہم وہ نو چیزیں سمجھیں گے نمبر ایک فرمایا اللہ تشریقو بھی شیعہ کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بنانا کسی کو اللہ کا شریک بنانا یہ کیا ہے حرام ہے وہ زندہ ہو وہ مردہ ہو ٹھیک ہے نا وہ لکڑی والا ہو بت والا ہو کوئی انسان ہو کوئی جن ہو کوئی پتھر ہو چاہے فرشتہ ہو کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا یہ اللہ نے کیا کر دیا ہے حرام کر دیا ہے نمبر ایک نمبر دو وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَالِدَيْنِ کے ساتھ احسان کرنا ان کی نافرمانی ان کی گستاخی بے عدبی یہ اللہ نے حرام کر دی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لازم قرار دیا ہے اور ان کی توہین گستاخی نافرمانی بے عدبی کیا کر دی ہے حرام کر دی دو حرام ہو گئے آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقُ یہ تیسری چیز بیان ہو رہی ہے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو ایسا کرنا بھی کیا ہے حرام اچھا ضروری نہیں کہ جو دنیا میں آ گیا ہو اس کو ماریں گے تو قتل شمار ہوگا نا جس کے اندر روح پڑ چکی ہے لیکن دنیا میں نہیں آیا ابھی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کو تلف کروا دینا اس کو ضائع کروا دینا یہ بھی قتل ہے سمجھا گی نا یہ بھی قتل ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاكُمْ عام طور پر لوگ بیچارے کیوں یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں حمل ضائع کروا دیا بچہ ماں کے پیٹ میں گروا دیا یہ ضائع کروا دیا یہ کیوں کرتے ہیں وہ جی دو ہو گئے ہیں تین ہو گئے ہیں چار ہو گئے ہیں اور آئے گا تو کیسے کام چلے گا ہمارا کھائیں گے کہاں سے ہے تو کھائیں گے کہاں سے اس کا جواب میرا رب دیتا ہے اللہ کو پتا تھا بندوں کی نفسیات کا طبیعت کا بھی پتا تھا نیت کا بھی پتا تھا تو شیطان کس چیز کو بنیاد بنا کر ورگلا کر ان سے قتل کروائے گا اولاد کا باپ کے اتھوں اولاد قتل ہو رہی ہے ریزن کیا جی کھائے گا کہاں سے تو اللہ فرماتا ہے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّا هُمْ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اسے بھی رزق ہم دیتے ہیں یہ دیکھیں نا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چوتھے مہینے روح پڑ گی یہ جو پانچ مہینے پورے زندہ رہا ہے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کون کر رہا تھا اللہ کر رہا تھا نا بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنے بچوں کو پالتا ہوں اچھا پھر جب دنیا میں آیا تو اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست کیا 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 ابھی وہ باپ کی کمائی گندم کھانے جو گا ہوا ہی نہیں سمجھ آئی نا اللہ نے خود قدرتی طور پر اس کے لئے دودھ کا انتظام کر دیا ہے اس کے رزق کا ذمہ کس نے لے رکھا ہے اللہ نے تو اللہ سمجھاتا ہے بندوں کو بندوں باز آجاؤ نحنو نارزکوکم و اییاہم تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور ان کو تمہارے بچوں کو بھی رزق ہم دیتے ہیں شاید وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اپنی عقل سے ہم اپنے ہنر سے رزق تلاش کر رہے ہیں تو رزق کے قاسم اور رزق کے رازق ہم ٹھہرے نا رازق کون ہے اللہ ہے وہی رزق دینے والا ہے بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے آئے دن یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں چنگے والے سمیدار بندے ہو کر یہ بے بکوش والا کام کر بیٹھتے ہیں اللہ غیم فرمائے آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَاہَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْن کسی بھی بے حیائی کے کام کے قریب مت جاؤ وہ ظاہری بے حیائی ہو یا باطنی ہو باطنی ایسے گناہ جو بندہ لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے لوگوں میں کروں گا تو میرا پردہ فاش ہو جائے گا لوگ تو مجھے اچھا سمجھتے ہیں لوگ تو مجھے بڑا پریزگار سمجھتے ہیں لوگ تو مجھے یہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے سامنے گناہ کروں گا یا اظہار کروں گا تو میرے تو تقوی کا عبادتوں کا جو بھندہ ہے وہ بیچ چرائے میں پھوٹ جائے گا تو کچھ گناہ بندہ لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے اور کچھ گناہ اعلانیاں بھی کر بیٹھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں گناہ کے بے حیائی کے کام کرنا میں اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے وہ بے حیائی کا کام ظاہری ہو اعلانیاں ہو یا پوشیدہ ہو دونوں طرح کے بے حیائی کے کام بھی اللہ نے کیا کر دیئے ہیں حرام کر دیا پہلا حرام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ کیا ہے حرام دوسرا حرام والدین کی نافرمانی کرنا ان کو عذیت دینا تکلیف دینا یہ بھی کیا ہے حرام تیسرا حرام بیان فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ یہ قتل بھی کیا کر دیا ہے حرام کر دیا ہے چوتھا حرام کیا ہے بے حیائی کرنا وہ اعلانی ہو یا چھپی ہو کوئی بھی قسم کی بے حیائی ہے اس کے قریب جاننا اس کو کرنا اللہ نے کیا کر دیا ہے حرام کر دیا کتنے حرام ہو گئے چار پانچوام آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَق کسی جان کو نہ حق قتل نہ کرو کسی جان کو نہ حق قتل کرنا بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے فرمایا ایسا نہ کرو یہ حرام ہے بچو اسے یہ نہ کرو اللہ اکبر ہمارے ہاں تو بس پتہ نہیں کس طرف ہمارے معاشرے ہمارے لوگ جا رہے ہیں بات بات پر قتل ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات پر جھگڑے فساد پھر قتل کی نوبت اللہ رحم فرمائے تو کسی کی بلا وجہ جان لینا یہ بھی کیا ہے حرام ہے اسلام کے اندر کسی بھی شخص کے قتل کے جائز ہونے کی صرف تین صورتیں چوتھی صورت ہے اور ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ہمارے صوبے میں یا ہمارے اس دنیا میں جو قتل ہو رہے ہیں شاید ان میں سے کوئی وجہ نہیں پائی جاتی خواہ مخواہ کہ اکثر قتل ہو رہے ہیں صرف تین صورتیں ہیں انسان کا خون کرنا جائز ہو جاتا ہے تین صورتوں میں اس کے علاوہ چوتھی صورت نہیں نمبر ایک کوئی آقل بالک مسلمان مرد یا عورت مرتد ہو جائے اسلام سے پھر جائے تو اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے کب جب اس پر اسلام پیش کیا جائے اور وہ آگے سے انکار کرے یعنی کہ پہلے مسلمان تھا پھر گیا اب اس پر اسلام پیش کریں گے وہ انکار کرے تو اب اس کو پکڑ کر تین دن مولد دی جائے تین دن کے اندر اندر وہ توبہ تائب ہو کر دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹھیک وگر نہ قاضی وقت اور بادشاہ اسلام اس کا قتل کروا دیں گے تاکہ یہ ارتداد والی یہ بیماری کفر والی بیماری مسلمانوں کے اندر سرائیت نہ کرے پھیلے نہ اس کو دیکھ کر کوئی اور نہ داد کی سزا کیا ہے قتل ہے لیکن وہ قتل ہم میں سے کوئی اٹھکار نہیں کر سکتا یہ یاد رکھنا ہے بادشاہ قتل کروائے گا یا پھر قاضی قتل کروائے گا کوئی اور اس قانون کو نافذ نہیں کر سکتا یہ بھی یاد رکھنا دوسری قتل کے بدلے میں قتل جب کوئی انسان کسی کو بے گنا قتل کر دیں تو اب اس قاتل کا قتل جائز ہو گیا کہ ساس میں اس کو قتل کرنا کیا ہو گیا جائز ہو گیا یہ دوسری صورت تیسری شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ بدکاری کر بیٹھے اور ان کے چار گواہ مل جائیں اینی شاہد ہو اینی گواہ ہو چار چار گواہ آ کر گواہ ہی دے دیں کہ ہم نے ان کو ایسی حالت میں دیکھا ہے تو اب ان کا قتل کیا ہو جاتا ہے جائز ہو جاتا ہے یہ صرف اسلام میں قتل کی تین صورتیں ہیں چوتھی صورت اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یہ چار یہ تین صورتیں پائی جائیں تو تب کسی کلمہ گو مسلمان کا خون کیا ہوتا ہے حلال ہو جاتا ہے بگر نہ کسی بھی صورت میں قتل کرنا جائز نہیں اچھا اسلام اتنا میربان ہے قتل جائز ہو جائے رب پھر بھی آداب سکھاتا ہے قتل کسی کا جائز ہو جائے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آداب سکھاتے ہیں فرمایا کسی کا قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو کسی کا قتل جائز ہو گیا نہ بندہ مار دیا اب وارشوں کو اختیار ہے بدلے میں اس کو قتل کروا سکتے ہیں سمجھ آئی نا یا پھر فدیہ لے کر راضی ہو جائیں کساس لے لیں یا پھر کساس میں اسی کا قتل جائز ہو گیا لیکن قتل اس کو کیسے کرنے زلیل کر کے اس کو آگ میں جلا دینا لٹکا دینا اسلام کہتا ہے کہ قتل جائز بھی ہو جائے تو پھر بھی مربانی کرو قتل اس کو اچھے طریقے سے کرو زلط کے ساتھ اس کو مارنا نہیں یہ جائز نہیں یہ حرام ہے اس لئے اسلام میں پھانسی کی سزا نہیں یہ انگریزی قانون میں پھانسی کی سزا ہے اسلام میں جب قتل جائز ہو جائے تو یہ طریقہ یہ ہے کہ اس کی گردن پر تلوار کا ایک وار کیا جائے زور سے گردن اس کی تن سے جدا بس یہ آدھا پونہ منٹ اس کی تکلیف کا ہے وہ گزر جائے گا لیکن جب اس کو پھانسی پا لٹکا جائے گا نمبر ایک لاش کا مصلہ ہو جائے گا کیسے جب اس کی گردن کو جھٹکا پڑے گا کئیوں کی گردن نکل جاتی ہے تو گردن کو کٹ کر الگ کرنا یہ اور ہے کھینچ کار ہے اور پھر گردن لمبی ہو جاتی ہے کھینچ جاتی ہے یہ تو لاش کا مصلہ ہو گیا یہ حرام ہے پھانسی کی سزا دینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کے تلوار کا وار کر اس کی گردن کو الگ کر دیا جائے یہ نا یا دیکھا ہو تو وہاں پر یہ ہی ہوتا ہے کہ قتل جس کا کرنا ہے تو اس کی گردن پر تلوار کا وار کرتے ہیں اور جدا کر دیتے ہیں ہمارے ہوں کیا ہوتا ہے قتل کر دیا بکڑلو بندہ کئی بچارے کے جسم پر زخم کر کے اندر مرچن ڈالتے ہیں نمک ڈالتے ہیں کئی اسطریوں کے ساتھ جلاتے ہیں کئی اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دیتے ہیں کئی زندوں پر درندے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کئی مغربی ممالک میں جو کہتے ہیں ہم انسانی حقوق علمدار ہیں وہاں پر قتل کی سزا کے طور پر کئی جگہوں پر کتے چھوڑ دیتے ہیں درندوں کے آگے ڈال دیا جاتے ہے اور پھر کہتے ہیں اسلام سختی سکھاتا ہے اسلام دہشتگردی اسلام نفرت کا دین ہے یہ دیکھو اسلام جس کا قتل جائز ہو چکا اسلام اس پر بھی میربانی کرتا ہے بھئی بندے کے پتر بن کس کو مارنا اس کے خیل اوپر کوئی مزید زیادتی نہ کرنا اتنا میربان ہے اسلام خیر فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی جان کو نہ حق قتل نہ کرو کہ یہ بھی حرام ہے کتنے حرام ہو گئے پانچ چھٹا آگے فرمایا زَالِكُمْ وَسَّوَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ تمہیں یہ وسیعتیں فرماتا ہے تاکہ تم عقل کرو شعور کرو سمجھ حاصل کرو آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمُ یتیموں کے مال کے پاس مت جاؤ کھانا تو دور ان کے قریب بھی مت جاؤ حساب کتاب بھی نہ پڑھو میں جی سنبال کر لوں گا میں دیکھ بال کر لوں گا نہ بچو جتنا ہو سکے آگے وہ تمہارے لئے ٹھیک ہے نا ٹائی وجی بس ابھی عدر گو ہو گیا عدر رہ گیا بس آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ یتیموں کے مال کے پاس مت جاؤ إِلَّا بِالَّتِهِيَ اَحْسَن مگر اس طریقے سے جس میں اس کا بھلا ہو اگر کوئی اس کا قریبی وارث یتیم کا مال لے کر اس سے کوئی کاروبار کر لے اس کی زمین ہے تو اپنے کنٹرول میں لے کر اس کی دیکھ بال کاشت کاری کھیتی بڑی شروع کر دے اس میں جو نفع ہوتا رہے وہ ان کو دیتا رہے اس طریقے سے وہ دیانت داری کے ساتھ ان کے مال کو استعمال کر کے ان کا بھلا کر سکتا ہے تو تو ٹھیک ہے وگر نہ مال کے قریب جانا بھی جائز نہیں ہے حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ کب تک قریب نہیں جا سکتے جب تک وہ بالک نہیں ہو جاتے نابالک یتیم ہے نابالک ہے وہ اپنی مرضی سے بھی آپ کو کہے نا یہ بسم اللہ کھانا کھالو تو بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ نابالک کے اختیارات جو ہیں نا وہ شریعت میں سلب ہو جاتے ہیں وہ کسی کو دے بھی کہے نا میں نے آپ کو گفٹ کیا پھر بھی اگلا بندہ وصول نہیں کر سکتا وہ دعوت دے جی آجو کھالو پھر بھی اگلا بیٹھ کے نہیں کھا سکتا کیوں نابالک ہے اس کو ابھی سمجھ نہیں شعور نہیں اتنی عقل ہے نہیں معاملات کو اتنا سمجھتا نہیں اگر اس پر معاملات چھوڑ دیے جائیں وہ اس کو دو ٹافیاں کھلا دے وہ کہے جا میں نے ساری زمین تجھے دی وہ جارے کو کیا پتہ زمین کتنی مہنگی تھی اور ٹافیوں کی قیمت کیا ہے تو اس لیے یتیم نابالک جو ہوتا ہے اس کے جو اختیارات ہیں شریعت نے وہ روک رکھیں جب تک بالک نہیں ہو جاتا آگے فرمایا وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْكِسْتِ انصاف کے ساتھ نابطل پورا پورا کرو آگے فرمایا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَحَا ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اتنا جتنا وہ اٹھا سکے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُو یہ بڑی بات آرہی ہے ساری باتیں بڑی ہیں لیکن یہ بات بھی بڑی ہے وَإِذَا قُلْتُمْ جب تم بولو کچھ کہو تو فَعْدِلُو انصاف کی بات کرو سامنے والا وَلَوْكَانَزَا قُرْبَا اگرچہ تمہارا رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو بات حق اور سچ کی کرنی ہے جس کے خلاف تم بات کرنے ہو وہ اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو بات سچی کرنی ہے انصاف کی بات کرنی ہے تو بات کے اندر ڈنڈی مارنا یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے بات کرنی ہے تو حق اور سچ کی بات کرنی ہے یہ نہیں کہ قریبی ہو رشتہ دار ہو اپنا ہو اپنا بال بچہ ہو اپنا قریبی ہو تو بندہ دگڑ مگڑ کر جائے پھر گواہی ہو تو اس کو بھی چھپا جائے نہ ایسا کرنا حرام ہے یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے آگے فرمایا وَبِعَهَدِ اللَّهِ أَوْفُ اللہ کے اہد کو پورا کرو اللہ کا اہد توڑنا بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے زَالِكُمْ وَسَّوَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَا فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے فَتَّبِعُوْهُ تو اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلُ اس کے علاوہ جو اور راستے ہیں ان کے پیچھے مت چلو اور راستے ایک دن نبی کریم علیہ السلام اللہ کا راستہ اور دوسرے جو راستے ان کو سمجھانے لگے صحابہ کے سامنے تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک چھڑی پکڑی ایک بڑا سارا سیدھا خط کھینچا لکیر لگائے پھر سرکار نے چھوٹے چھوٹے خط کھینچے کوئی ادھر کو لگا دی لکیر کوئی ادھر کو لگا دی کوئی ادھر کے لگا دی کوئی ادھر کو لگا دی ایک خط بالکل لمبا اور سیدھا کھینچا فرمایا یہ جو ہے سیدھا یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ جو دوسرے ڈنگے ٹیڑے راستے ہیں یہ لوگوں کے راستے ہیں فرمایا فَتَّبِعُوہُ اللہ کے راستے پر چلو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلُ جو لوگوں کے راستے ہیں ان پر مت چلو جو دوسرے راستے ان پر مت چلو کیوں کیا ہوگا اگر دوسرے راستوں پر چلیں گے تو کیا ہوگا فرمایا فَتَفَرْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِعِلِهِ اگر کسی اور کے راستے پر چلو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدہ کر دیں گے آگے فرمایا زَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ جو نو چیزیں جن کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے بیان ہوئی ہیں اللہ ان کو سمجنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم